اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کھیسٹری میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں حتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا یعنی اکیس سفر کے دن کا ایک حاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی تو یہ وظیفہ بہت ہی حاص اور مجریب ہے کیونکہ یہ وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا یعنی اکیس سفر کے دن کا عمل شیئر کروں گی تو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ ایک ضروری بات شیئر کرتی جاؤں کہ صبر کرنا سیکھ لیں اللہ تعالی سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن حالات سے گزرتے ہیں یقین کرے کہ وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے تو جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنایت دم دوڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر بخش کر دعا کیجئے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے تو صبر اور نماز سے مدد لیا کریں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو زندگی کی کتاب اور آق ہمارے مطابق نہیں ہوتے اگر کوئی ایسا ورک سامنے آ جائے جس میں سکون نہ ہو تو صبر کر لے جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوا نہیں کرتا دکھ میں کبھی بھی پچتاوے کے آنسو مت بہاؤ بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ جس کو اللہ نے اسمائش کے قابل سمجھا جس مقام پر اگر برداشت حتم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے تو ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ رستہ سہولت سے کٹ سکے بے شک مشکل وقت بتا کر تو نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتی ہیں زندگی کسی بھی انسان کی آسان نہیں ہوتی بلکہ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے محبت سے حلوس سے اور برداشت سے اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر ہموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ ہمیشہ بے نیاز ہے تو صبر ہموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے جب آپ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشابکی کا انتظار کر صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے تعلیل زمانے لگ جائیں تو زنگی اس طرح سے بسر کرنے چاہیے کہ تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشت کریں اللہ تعالیٰ نے جو دیا اسی کا ہے اور جو کچھ لیا وہ اسی کا ہے اور ہر چیز کی مدد مقرر ہے بس صبر کریں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل تھا صبر سے رحمت کا انتظار کر جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے ہی لیے ہے جو تیر سے ملے گی لیکن ہوگی تمہاری صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گھننے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈا دیتا ہے یا پھر چتان کی طرح مضبوط کر دیتا ہے تو اگر آپ کسی بھی مشکل میں مقتلع ہوں تو آپ صبر کریں اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو وقت کی نذاکت کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ تو اب میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا یعنی کہ اکیس سفر کے دن کا ایک خاص امجاری وظیفہ شیئر کروں گی تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے گھرے لو پریشانیوں کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے تو یہ عمل حاصل طور پر آپ نے چاولوں پر کرنا ہے انشاءاللہ وہ میری مائیں اور بہنیں جو اپنے شوہر کے روئیوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں شوہر آپ کی کوئی بات نہیں سنتے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کرتے آپ اپنے شوہر کے روئیے سے بہت ہی پریشان ہیں آپ کی اور شوہر کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے شوہر آپ کو طلاب کی دمکی دیتے ہیں آپ سے بالکل محبت نہیں کرتے روٹھے روٹھے رہتے ہیں ہر وقت آپ سے لڑائی جگرے اور بدلے اور ناراض رہتے ہیں شادی سے پہلے بہت اچھے تھے لیکن شادی کے بعد بدل گئے تو اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے شوہر کا روئیہ آپ سے اچھا ہوگا وہ آپ سے محبت کرے گا تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو بہتر یہ ہے کہ نماز زہر ادا کرنے کے بعد یا پھر نماز اثر ادا کرنے کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نماز سے فارق ہو کر ایک مٹھی برابر چاول لیں اور اس پر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم اور ان چاولوں کو آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے درود پاک پڑنے کے بعد آپ نے ستر مرتبہ صورت احلاز کا ورد کرنا ہے اس کے آہر میں دوبارہ تین مرتبہ درود ابراہیم پڑنا ہے درود ابراہیم پڑنے کے بعد آپ نے پھر ان چاولوں پر دم کرنا ہے اکتالیس مرتبہ آپ نے اپنے شوہر کا نام لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چاولوں پر دوبارہ پھونک مار دینی ہے اور ان چاولوں کو آپ نے گھر میں چاول پکا کر وہ چاول کھا لینی ہے لیکن یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لڑائی جھگرے کو ہتم کرے آپ کی تمام پریشانیوں کو ہتم کرے گھرے لوں نچاکیوں کو ہتم کرے اور یہ جو آئے دن لڑائی جھگرے ہوتے ہیں ان سے نجات ملے تو اس کے لئے یہ آپ عمل چاولوں پر کریں ستر مرتبہ صورت احلاث پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اولاہ درود پاک پڑھیں چاولوں کا گھر میں وہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا تو یہ عمل آپ اکیس سفر کے دن یعنی آج کے دن لازم کریں اس کے علاوہ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یا جب بھی آپ کو یہ مسائف ہوں تو آپ یہ وظیفہ یہ عمل اپنے شوہر کی محبت کے لئے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ وظیفہ یہ عمل وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی صرف اور صرف ان سے محبت کرے یا پھر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ ان کا شوہر صرف اور صرف اسے ہی محبت کرے تو اس کے لئے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میاں اور بیوی کی محبت کے لئے حاصل وظیفہ ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا تو آج کے دن یہ عمل یہ وظیفہ آپ لازم کریں اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ